یہ کیسی بات ہے کہ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا ہاں ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں ہے پڑھا مصر میں ہے سمجھا علماء دیوبند نے ہمیں کہتے ہو جی قرآن نہیں آتا علماء دیوبند میں اردو زبان کے اندر اس دھرتی پہ سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر سواتی برادران کی موجود ہے شیخ العدیس والتفسیر حیرت مولانا استاد الزلمکرم محمد صرف رازقان صفدر رحم اللہ کی اکیس جلدوں میں زخیرت الجنان فی فهم القرآن اور مفسر قرآن شاول اللہ کی حکمتوں کے عارف حیرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحم اللہ کی معالم الرفان فی دروس القرآن اکیس اکیس جلدوں میں اس دھرتی پر ادو زبان کی سب سے بڑی تفسیریں ہیں دو جلدیں مانگ کے وہ بھی مانگے تانگے کوئی کہے اس کی ہے کوئی کہے اس کی ہے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جوائر القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کی ہے سجاد سجاد بخاری کی ہے آپ مانگے تانگے کی تفسیریں لکھ کر بات کریں اور اعتراض علماء دیوبنگ پہ کہ انہیں قرآن کریم نہیں آتا یار شیخ الحدیث حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی کہاں جائے گا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھنا شروع کرتے اور چکی گھومنا شروع کرتی یہ تمہیں نہیں دیکھتا علماء دیوبنگ کو قرآن نہیں آتا سیاست کے میدان میں مصروفیت کے باوجود قائد ملت اسلامی مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ امام الاولیاء حضرت عامد علیہ رحمہ اللہ کی وفات کے بعد دورہ تفسیر آپ نے ان کی جگہ پڑھانا ہے تو حضرت مفتی محمود گئے ہیں دس دن میں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیے اس مرد حر نے آج تین جلدوں میں تفسیر محمود کے نام سے تمہارے پاس تحفہ موجود ہے یا کیا بات کرتے ہو علماء دیوبند کا قرآن نہیں آتا ہاں ہاں انہیں تجھے جو آتے ہیں وہ انہیں نہیں آتا لیکن جو اہل حق جسے قرآن کہتے ہیں اور جو اللہ کا قرآن ہے وہ علماء دیوبند کو آتا ہے